شروعات ہمارچال پردیش میں سواستہ بیوہا کے مادیم سے آج شروع کی جاری ہے ایک طرف کرونا کا یہ سنکت جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھمنے میں نہیں آرہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں شروعات پردیش میں جو بشیش جو ہمارے ٹیورکلوسیز کے پیشنٹ ہیں کشت روگی ہیں شگل کے پیشنٹ ہیں ہائی بلڈ پریشر کے ہیں ان لوگ کے بارے میں گھر گھر جا کر کے جانکاری حاصل کرنا یہ ہیم سرکشہ عبیان کے اس کارکرم کا ایک آفی نگ ہے اور مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے کہ 25 نومبر 2020 سے 27 دسمبر تک یہ بشیش عبیان ہمارچال پردیش میں سب ہی گاؤں میں لگے گا چلے گا اور اس میں لگ بگ لگ بگ دو ایس واسطے بیوہا کی اور سے آٹھ آزار ٹی میں بنائی گئی ہیں جو اس عبیان میں جا کر کے گاؤں گاؤں گھر گھر جا کر کے اس کام کو پورا کریں پچھلے کل ہماری کیابینٹ کی میٹنگ تھی اور کیابینٹ کی میٹنگ میں ہم نے کرونا پر بہت بستار سے ہمارچال پردیش میں کیا پرستی تھی آج کی تاریخ میں ہے اوپر چرچہ کی ہے اور چرچہ ہی نہیں کی ہے ہم نے اس پر نیڑنے بھی لیے ایک دور میں ہمارچال پردیش کرونا کی ستھی کو سنبھالنے میں ہم کافیت تک پورے دیش بھر میں آگے چل رہے تھے لیکن پچھلے دیڑ دو مینے سے جب سے انلوک فیس کا ہماری شبات ہوئی ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے اور پچھلے دو مینے کے لگ بھرک دیڑ مینے کے انترال میں ہم اس بات کو انبھال کر رہے ہیں کہ ہمارچال پردیش میں کرونا کا سنکٹ بہت تیزی سے بڑھا ہے ہمارے پوزیٹیو کیسیز بھی بڑھے ہیں اور مریتیو در میں بھی بہت بڑی بھروپ دیڑی ہے سبحابی کے روپ سے یہ ہم سب کے لیے چنٹا کا بھی شہ ہے ایسی پرستیتی میں بہت ساری جو ریلیکشیشنز ہم نے اللہ پھیز کے دوران دی تھی ان پر ہم کو سوچنے پر بیوش ہونا پڑ رہا ہے کہ اس میں کچھ سبتھیک بھی کرنی پڑ سکتی ہے اور اس دشی سے ایک پچھلے کل ہم نے نیرنے لیے ایک نیرنے ہم نے پہلے لیا تھا پچھلی کیمریٹ میں لیا تھا ہمارچال پردیش میں ہم نے سکول کولیج کھولنے کا نیرنے کیا تھا لیکن ایک ہے ایک جب وہ معاملوں میں بڑھوٹری ہوئی اس کے پشاعت ہم نے پھر سے نیرنے لیا جب ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ادھیاپک جو ہے وہ سنکرمیت ہو گئے بہت سارے بچے بھی سنکرمیت ہوئے ہیں ایسی پرسٹی میں سکول کولیج ہم کو ترنٹ بند کرنے چاہیے ہم نے نیرنے کیا سکول کولیج پھر بند کیے پچیس تاریخ تک کیے تھے لیکن پچھلے کل کی کیمریٹ کی میٹنگ میں ہم نے یہ نیرنے لیا کہ ہم ہمارچال پردیش میں 31 دسمبر تک ابھی کوئی سکول کولیج نہیں کھولے گی اور اس کے بعد ایک اور بھی ہم نے محتوپور نیرنے لیا کیونکہ ان دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل گیترنگز ہماری ہوتی جاری ہے بڑی سنکھیا میں شادیاں ہو رہی ہیں لوگ مندروں میں جا رہے ہیں دھارمی کا آئیوجن ہو رہے ہیں اور دھارمی کا آئیوجن کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے کارکرمیں ایسے ہو رہے ہیں جس پہ لوگوں کا آنا جانا ہی کٹھا ساموہیک روپ سے بھوجن کرنا ساموہیک روپ سے اس کارکرم میں پارٹیسپیشن کرنا یہ بھی ایک مشہ تھا جس پر ہم نے پچھلے کل نیرنے لیا چاہے وہ راجنیتک دل ہے چاہے وہ ہماری سماجیک سنسطہ ہے چاہے وہ ہماری دھارمیک سنسطہ ہے ہم نے سوشل گیدرنز پر جو ہے تھوڑی ریسٹکشن لگائی ہے اوپن جہاں ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ وہاں پر دوستوں کی سنکھیا ہم نے نیرہارت کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو کارکرم ہال کے اندر کبرے کے اندر ہوں گے اس میں میکسیمم زیادہ سے زیادہ سنکھیا ہم نے سو رکھی ہے لیکن اس میں بھی ایک کنڈیشن ہم نے یہ لگائی ہے کہ جو ٹوٹل کیپسٹی اس ہال کی ہوگی اس کی پیپٹی پرسنٹ ہو ہے اس میں یہ سنکھیا اس کو پسٹی دے گی لیکن اس کے بابدود بھی ہمارے کہنے کا ابھی پرائے یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پردیش میں ہر ناغری کے جیون کی ہم جمعے والی کے ساتھ اس کی رکشہ کر سکے لیکن یہ لوگوں کے سہیوٹے بھی نہ سمباب نہیں ہو سکتا ہے ہم اپنی بات کہتے جائیں ہم آدیش کرتے جائیں اس کا کوئی آبھی پرائے نہیں لوگوں کو سوائم اس میں آگے آ کر کہ اپنی بھون کا نبھانی پڑے گی جو بھی کہا جا رہا ہے جو بھی کیا جا رہا ہے سرکار کے دوارہ وہ ہماری جان کے لیے جان کی سرکشہ کیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے پریوار کے سرکشوں کے جیون کی رکشہ کیا جا رہا ہے اس بھاو کے ساتھ ہم کو کام کرنے کیا پچھتا ہے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ اس بھاو سے میں دیکھ رہا ہوں جس کو لے کر کہ ہم سچ کچھ میں مجھے اس بات کی پیڑا بھی ہے کہ لوگ اس بھاو سے مک دے کر کے کام کر رہے ہیں اگر شادی ہے تو شادی میں دو تو ہزار سے زیادہ لوگوں کو بنا کر کے دھان کا آئیوجن ہو رہا ہے اگر شادی ہے اس میں ناٹھی ڈال کر کے اس میں بڑے دیجے لگا کر کے پورا جیسے آنند کے ایک محول میں شادیاں مرائی جاتی تھی اس پرکار سے ان کا آئیوجن کیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس تارا سوچنے کا بھی شہ ہے یہ ہماری سب کی زمیں باری بنتی ہے اور اسی کارن سے ہم کو یہ نرنے جوہ سکتی سے نرنے لینے کے لیے جوہ بات نہیں ہونا پڑا ہے ہم نے شملا میں منڈی میں کلوں میں اور کانگڑا میں چار جلوں میں رات کو آٹھ بجے سے صبح چھ بجے تک کارفی کا بھی ہم نے اعلان کیا ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہی سوچل میڈیا میں کچھ ٹپنیاں کر رہے ہیں کچھ میترہ ہماری چاہے دون لوگوں کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے ٹپنیاں کرنا تو سرل ہے لیکن اس بات کو سمجھنے کی آفشکتہ ہے کہ اگر اگنایٹ کو اور پیو کو اگر لگانے کیا آفشکتہ انگوہب ہوئی ہے تو اس کی بجا کیا ہے اس کی سب سے بڑی بجا ہے کہ آج کل جتنے بھی آج دن ہمارے جو شادیوں کے ہو رہے ہیں سردی کا موسم ہے وینتیلیشٹک گھر میں ہوتے نہیں ہیں ساری کھٹکیاں بند کر دیتے ہیں اور بڑی سنکھیاں میں بڑی بھیر کے ساتھ جو ہے وہ سارے آئیوجن گھر کے اندر ہو رہے ہیں گھر کے اندر جب کر رہے ہیں وہ آئیوجن اس میں اگر ایک بھی ایکٹیب کیس ایک بھی کوئی اگر کرونا وائرس کا کیریئر ہوگا تو وہ آنپر سیکھڑوں لوگوں کو وہاں پر جو ہے اس وائرس کو دیرے کی پرسیتھی میں ہو جائے گا کیونکہ کمرہ بند ہے ہال بند ہے اور ہم